شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رہن والا ہے ان فرشتوں کی قسم جو دوب کر کھینچ لیتے ہیں اور ان کی جو آسانی سے کھول دیتے ہیں اور ان کی جو تیرتے پھرتے ہیں پھر لپک کر آگے بڑھتے ہیں پھر دنیا کے کاموں کا انتظام کرتے ہیں کہ وہ دن آ کر رہے گا جس دن زمین کو بھونچا لائے گا پھر اس کے پیچھے اور بھونچا لائے گا اس دن لوگوں کے دل خائف ہو رہے ہوں گے اور آنکھیں جھکی ہوئی کافر کہتے ہیں کہ ہم الٹے پاؤں پھر لوٹیں گے بھلا جب ہم کھوکلی ہڈیاں ہو جائیں گے تو پھر زندہ کیے جائیں گے کہتے ہیں کہ یہ لانا تو موجی بے زیاں ہے وہ تو صرف ایک دانت ہوگی اس وقت وہ سب میدان حشر میں آجمہ ہوں گے بھلا تن کو موسیٰ کی حکائت پہنچی ہے جب ان کے پروردگار نے ان کو پاک میدان یعنی توعہ میں پکارا اور حکم دیا کہ فیراؤن کے پاس جاؤ وہ سرکش ہو رہا ہے اور اس سے کہو کیا تو چاہتا ہے کہ پاک ہو جائے اور میں تجھے تیرے پروردگار کا رستہ بتاؤں تاکہ تجھ کو خوف پیدا ہو غرض انہوں نے اس کو بڑی نشانی دکھائی مگر اس نے جھٹلایا اور نہ مانا پھر لوٹ گیا اور تدبیریں کرنے لگا اور لوگوں کو اکٹھا کیا اور پکارا کہنے لگا کہ تمہارا سب سے بڑا مالک میں ہوں تو اللہ نے اس کو دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑ دیا جو شخص اللہ سے ڈر رکھتا ہے اس کے لیے اس قصے میں عبرت ہے بھلا تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا اسی نے اس کو بنایا اس کی چھت کو اونچا کیا پھر اسے برابر کر دیا اور اسی نے رات تاریخ بنائی اور دن کو دھوپ نکالی اور اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا اسی نے اس میں سے اس کا پانی نکالا اور چارہ اگایا اور اس پر پہاڑوں کا بوجھ رکھ دیا یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے چار پائوں کے فائدے کے لیے کیا تو جب بڑی آفت آئے گی اس دن انسان اپنے کاموں کو یاد کرے گا اور دوزخ دیکھنے والے کے سامنے نکال کا دکھ دی جائے گی تو جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو مقدم سمجھا اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا اور جی کو خواہشوں سے روکتا رہا اس کا ٹھکانہ بہشت ہے اے پیغمبر لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا سو تم اس کے ذکر سے کس فکر میں ہو اس کا منتحہ یعنی واتے ہونے کا وقت تمہارے پروردگار ہی کو معلوم ہے جو شخص اس سے ڈر رکھتا ہے تم تو اسی کو ڈر سنانے والے ہو جب وہ اس کو دیکھیں گے تو ایسا خیال کریں گے کہ گویا دنیا میں صرف ایک شام یا صبح رہے تھے